ہیلو ناظرین تو کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ایزا انٹرٹینمنٹ سبسکرائب نہیں کیا تو پلی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو آپ کو جلد جل مل سکے شکریہ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ہیلو ناظرین پاکستانی میڈیا سٹارز عید الازہ جوشو خروش سے منا رہے ہیں تمام اداکاروں نے دوسرے دن کے لیے خوبصورت لباس اور خوبصورت انداز کا انتخاب کیا ہے مرد مشہور شخصیات نے ابھی اچھے لباس پہنے کئی مشہور شخصیات نے شام کو عید شروع کی اور خوبصورت تصاویر شیئر کی ہم نے آپ کے لئے عید الازہ کے زیادہ سے زیادہ کلکس اکٹھے کیے ہیں سے اپنی پسندیدہ مشہور شخصیات میں سے کچھ پر ایک نظر ڈالے ازہ کا سب سے زیادہ انتظار کرنے والے مواقعے میں سے ایک ہے جسے مسلمان ہر سال مناتے ہیں عید حج کے فوراں بعد دس زل حج کو منائی جاتی ہے مسلمان قربانی میں حصہ لیتے ہیں اور خاندان کے افراد اور دوستوں کی طرف سے دی جانے والی عیدوں میں سے بھی شرکت کرتے ہیں دنیا بھر کے مسلمان نئے اور خوبصورت لباس پہننا پسند کرتے ہیں خاص طور پر خواتین خوبصورت لباس پہننے کی رسم پاکستانی مشہور شخصیات کے ذریعے بھی کی جاتی ہے جو اپنی پسند کے ذریعے اسٹائل بیان کرتا ہے اور پسند کرتے ہیں بہت زیادہ اداکاریں اپنے عید کے لباس کے لئے آلہ درجہ کی برین اور ٹاپ دیزینر کا انتخاب کرتی ہیں یہاں ہم نے مشہور خوبصورت شخصیات کی چند بہترین شکلیں جمع کر رکھی ہیں جنہیں ارام دے اور پور سکون لیکن جدید عید کے لباس پہننے کیلئے پسند کیا جاتا ہے پاکستانی میڈیا کے ستارے اس عید الازحہ کا آخری دن جوش و خروش سے منا رہے ہیں انہوں نے تین دن خوبصورت لباس پہنے مرد مشہور شخصیات نے بھی نفیس لباس کا انتخاب کیا ہم نے انہیں عید الازحہ کے تیسرے دن سے زیادہ سے زیادہ تصاویر کٹھی کر رکھی ہیں اٹھ کے دن تین سے اپنی کچھ پسندیدہ مشہور شخصیات پر ایک نظر ڈالیں عید الازحہ ایک اہم ترین اسلامی تقریبات میں سے ایک ہے جسے پوری دنیا کے مسلمان مناتے ہیں مسلمان یہ عید ہر سال زلحج کے مہینے میں مناتے ہیں مسلمان حج کی ادائیگی کے بعد دس زلحج کو عید الازحہ مناتے ہیں جو کہ امیر مسلمانوں کے لیے ایک لازمی عبادت ہے اس عید کے مواقع پر اہل ایمان کا بنیادی کرزہ اللہ کے نام پر جانور قربان کرنا ہے پاکستان میں عید جانوروں کی قربانی اور خاندان سے ملے اور مبارک بات دینے کے بارے میں ہے یہ عید بھی جوش و خروش سے منائی جاتی ہے آج عید کا آخری دن ہے پاکستانی اداکاریں پاکستان میں کہانی سنانے کے پیچھے اصل محرک ہے جو انہیں ملک کے سب سے بڑے ستارے بناتی ہیں ڈراما تفریح کا بنیادی ذریعہ ہے اور ڈراموں میں کہانیاں تمام خواتین پر مبنی ہوتی ہیں اور پوری کہانی عورت کی زندگی ایک گرد گھومتی ہے اس سے اداکاریں زیادہ مشہور عوام کے لیے کاماسٹارز پاکستان کی سب سے بڑی تفریحی شخصیت ہے اور اچھے پروجیکسٹ استحاری مہموں اور شوز پر ان کی اجارہ داری ہے اس طرح ہر کوئی بہترین مواقع حاصل کرنے کے لیے ٹاپ پر رہنا چاہتا ہے اور شو بیز کے بڑھتے ہوئے مقابلے میں ٹاپ ٹین اسٹارز بدلتے رہتے ہیں